موسیقی ان زندہ لمحوں کی ولولا خیز داستان جب مجہد اول کی نوجوان قیادت میں باغ آزاد کشمیر پر آزادی کا پرجم لے رہا تھا میں جولائی انیس سو سنتالی میں موجودہ آزاد کشمیر کے قصب باغ میں تھا جہاں میرے والد سٹیٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے میں لاہور میں ایم اے انگریزی کر رہا تھا اور میرا چھوٹا بھائی علی گڑھ میں تھا لاہور میں ان دنوں حالات بڑے خراب تھے جون کے آخری ہفتے میں شاہ عالمی میں کیا مدخیز آگ لگی تھی دن رات کرفیو لگا رہتا تھا زندگی کا حال اب تر ہو چکا تھا پنجاب یونیورسٹی نے حالات کے پیش نظر ایم اے کا امتحان جو مئی میں ہونا تھا ملتفی کر دیا اور نئی تاریخ نومبر میں دی گئی میں امتحان کی تیاری کے لیے پاک کو بہتر خیال کرتا تھا اور جیسے ہی میرا چھوٹا بھائی ربانی علی گڑھ سے لاہور پہنچا ہم دونوں پہنچ کے لیے روانہ ہوئے تین چار دن ٹرین بس اور پیتل سفر کے بعد جولائی کی جار تاریخ کو پاک پہنچے جہاں اسکول انوز کھلا تھا اور طالب علموں کی وجہ سے ہر جانب گہمہ گہمی تھی اس اسکول میں ہندو مسلم اور سکھ طلبہ زیر تعلیم تھے اسٹاف پہ ہندو مسلمان اور سکھ اس حدثہ پر مشتمل تھا جس میں شہر پہنچ کے مشہور شاعر دینہ ناتھ رفیق بھی تھے یہ وہی شاعر تھے جنہیں انجمن اسلامیہ پہنچ نے عید ملاد نبی کے موقع پر ان کی سیرت رسول پر لکھی نظم پر پہلا انعام دیا تھا دینہ ناتھ رفیق نے یہ نظم ایک ایسے وقت لکھی تھی جب ان کی اپنی پیٹی بیمار تھی اور نظم کی تحریر کے دوران ہی اس کا انتقال ہوا تھا اس قصبے میں قیام کے دوران میری ملاقات قیوم سے ہوئی جنہیں اب ہم سردار عبدالقیوم خان کے نام نامی سے پہچانتے ہیں قیوم فوج سے فارغ ہو کر کچھ ہی دن قبل باغ میں وارد ہوا تھا ہم دونوں کلاس فیلو تھے اور ایک ہی ڈسک پر بیٹھتے تھے قیوم سے میری ملاقات کوئی چار برس کے بعد ہوئی تھی انہی دنوں باغ میں تیجہ سنگھ بھی تھا وہ لخنو سے ایم اے انگریزی کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے باغ آیا ہوا تھا جہاں اس کا سسرال تھا ازادی کے بعد تیجہ سنگھ مقبوضہ کشمیر کے چیف سیکرٹری ہوئے اسکول کے دوران وہ پندت نہروں کو انگریزی میں خط لکھا کرتے تھے تیجہ سنگھ سردار قیوم اور میں ہم جماعت تھے ازاد کشمیر کے یہ قصبہ جو اب چھوٹا سا گاؤں بن چکا تھا دو پہاڑی نریوں کے درمیان واقع ہے جنہیں اہل اور مالوانی کہتے ہیں اس کے شمال میں گنگا چھوٹی ہے مشرقی سلسلہ کوئ میں نیزہ گلی کا درہ ہے جس سے گزر کر جیلم ویلی روڈ تک پہنچا جا سکتا ہے پہاڑی سلسلہ کوئ کا نام اطولی پیر ہے جو پیر پنچال کی کوہستانی توسی ہے جب میرا کعیام باغ میں تھا اس زمانے میں پانی بہت بھرد نیچے اتر کر ایک مالوانی نالے کے چشموں سے پر کر لیا جاتا تھا قصبے میں تازہ پانی کا کوئی چشمہ نہ تھا باغ کا صرف ایک بازار تھا اور جہاں یہ بازار ختم ہوتا تھا وہاں شریف رنگ ریز کے چوبارہ ہوا کرتا تھا جو سر شام گرامو فون پر نور جہان کے یہ گیت سننے کا عادی تھا آواز دیکھ کہاں ہے چائے کی دکانیں عام تھیں جن کے کیک بہت لذیذ تھے انہی چائے کی دکانوں پر لوگ پاکستان کی باتیں کرتے تھے ریاست کے علاق کے بارے میں پرائید دی جاتی تھی اور مہاراجہ کشمیر کے عظائم کو تشویش کی نظر سے دیکھا جاتا تھا قصبے کی زندگی پرسکون تھی اور گردوارے میں سکھ شبد کیرتن بڑی باقیدگی سے کرتے تھے باق کے علاقے میں سکھوں کی اکثریت تھی جنہیں سکھ حکومت نے زمین دے کر یہاں آباد کیا تھا باق سے سکھ ملازمت کی تلاش میں پہنچ شہر میں وارد ہوئے تھے جو یہاں سے ساٹھ ستر میل کے فاصلے پر تھا زندگی کے پرسکون ہونے کی ایک زمانت طلبہ کی تفریحی مہم تھی جو ان دنوں گنگا چوٹی کی ٹلانوں پر منائی گئی تھی میں بھی اس تفریحی سفر میں شامل تھا اتفاق سے ایک پگڑنڈی پر میں اپنی دوب کی اینک بھول گیا چار روز بعد جب ہم واپس آئے تو اینک وہیں پڑی تھی جہاں میرا کرب بھول گیا تھا اس زمانے میں یہ علاقہ چوری چکاری سے ناعشنا تھا اسی دوران دفاتر میں ایک گشتی مراسلہ مصول ہوا اس مراسلے نے اسکول پر بھی خاموشی مسلط کر دی اور بلاوجہ خوف کی فضا پیدا ہونے لگی الہاق کا لفظ خطرے کی گنٹی بن گیا اور دبے الفاظ میں ہر طرف یہ سوال سرگوشی بن کر سنائی دینے لگا کہ اگر پاکستان کے ساتھ ریاست کا الہاق نہ ہوا تو کیا ہوگا اس جواب کے ظاہر ہونے سے بہت پہلے ریاست میں ڈوگرا فوجیوں کی نکل و حرکت شروع ہو گئی اور ان کی ایک بڑی جمعیت باگ کے قصبے کو کیمپ بنا کر یہاں رک گئی انہوں نے اردگرد کی پہاڑیوں پر مرچے سنبال لیے ان فوجیوں میں گورکوں کی ایک بٹالین بھی شامل تھی جن کا صوبے دار چھوٹے قد کا ایک ہنس مک شخص تھا جسے سب روشن جی کہتے تھے روشن جی روزانہ اسکول گراؤن میں والی وال کھیلنے آتا تھا اور اس طرح وہ میرے والد سب کا دوست بھی بن گیا تھا وہ گشتی مراسلے کا اثر بھی فضاء میں تھا تاہم حالات پر سکون تھے اور زندگی فوجیوں کے آ جانے کے باوجود معمول کے مطابق گزر رہی تھی پنجاب سے اخبار باقیدگی سے آتے تھے اور ڈاککن عظام بھی باقیدگی سے چل رہا تھا انہی دنوں اسکول میں طلبہ کی سہمائی امتحان بھی ہوا اور طالب علموں نے بڑی دیانتاری سے پرچے حل کیے ان دنوں کوئی لڑکا نکل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میں اپنے ایمے کے امتحان کی تیاری میں مصروف رہا اور رومانی شہروں کو باق کے کوہستانی ماحول میں پڑھتے ہوئے مجھے بہت مزہ آتا اسی دوران برسغیر کی آزادی کے مراحل تیہ ہوتے گئے اور دیلی میں قید آزم سے ملاقات کے بعد چودری حمید اللہ خان 18 جولائی کو سیری نگر پہنچے انیس جولائی کو سیری نگر میں مسلم کانفرنس کا ایک کنونشن منعقد ہوا اس کنونشن میں عبد الرحیم دورانی کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی جس میں کہا گیا تھا جگرہ فیائی حالات مجموعی آبادی کی اسی فیصد مسلم اکثریت پنجاب کے اہم دریاوں کی ریاست میں سے گزرگاہیں لسانی ثقافتی نسلی اور معاشی تعلقات اور ریاست کی سرحدوں کا پاکستان کی سرحدوں سے اشتراک یہ سب حقائق اس عمر کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ ریاست جمہو کشمیر پاکستان کے ساتھ الہاق کرے انیس جولائی کو ابھی پاؤنڈری کمیشن نے مملکت پاکستان کی سرحدوں کا حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا اور گرداز پورکزلہ پاکستان میں شامل کرتا نہ جاتا تھا اگر ریڈ کلف اور گرداز پورکو تقسیم نہ کرتا اور اس طرح انڈین یونین کو کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ فرام نہ کرتا تو ریاست جمہو کشمیر کے سامنے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے کے سوا اور کوئی راہ نہ ہوتی تاہم جو ہی مسلم کانفرنس کی قرارداد منظور بھی حکومت جمہو کشمیر کی فوجی کارگزاریوں میں اضافہ ہونے لگا اور یہ ریاست کسی ممکنہ آرمی ایکشن کی عامہ جگہ بن گئی باغ میں بھی ڈوگرا فوجیوں کے مزید دستے آتے گئے جن کو آس پاس کی پہاڑیوں پر مرچہ بند کر دیا گیا بازار میں بھی ڈوگرا فوجی دکھائی دینے لگے باغ آرمی کیمپ کے انچارج کرنل کومت لال نے قصبے کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الہاق کا فیصلہ مہارا جا خود کریں گے اور جب تک وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچتے ہمیں پر سکون رہنا ہے نظم و نسک ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا ان حالات میں چائے کی دکانوں کو خبر اخبار کا مرگز بنا دیا سیری نگر میں مسلم کانفرنس کی لیڈرشپ کو حراست میں لے لیا گیا اور الہاق کے بارے میں زبان بندی سخت ترک کر دی گئی باغ میں لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا چاہا کیا پونچ کی اپنی کوئی مرضی نہیں کیا پونچ دربار کشمیر کا محتاج ہے کیا پونچ پر دوگروں نے قبضہ نہیں کیا تھا کیا سو برس کے بعد ایتنامہ امرت سار 1846 زید علمیات نہیں ہوگا اور کیا ایتنامہ امرت سار کالا دم ہو جانے کے بعد پونچ آزاد نہیں ہے اگر یہ امرت درست ہے تو ہمیں مہاراجہ کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے ایسا فیصلہ کون کر سکتا ہے انہی دنوں باغ میں سردار کے یوم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان قریب دو مملکتیں مارز وجود میں آ جائیں گی انگریز برسگیر چھوڑ کر چلا جائے گا پاکستان قائم ہوگا مگر چھے گز چوڑی پانی کی لکیر جہلم کا دریاء ہمارے اور پاکستان کے درمیان ہاتھ فاصل کھینچ دے گا اس طرح ہمارے بھائی آزاد ہوں گے مگر دریاء کے اس طرف ہم بدستور مہاراجہ کی غلامی میں دن کٹتے رہیں گے ہم ایسی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتے جولائی کے آخری دن ماہ رمضان کے تھے نماز تراوی کے بعد باق کی مسجد میں پاکستان کے لیے توائیں کی گئیں اور کشمیر کے الہاق کے لیے خشوہ و خضون سے برگائے الہائی میں التجا کی گئی جمعے کے روز مسجد میں میاں بشیر آمند کی نظم ملت کا پاسباہ محمد علی جناہ بڑے التزام کے ساتھ سنی گئی ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے اور چودہ اگست کی تاریخ نزدیک تر آتی گئی چودہ اگست کو رمضان کی ستائیس تاریخ تھی اس رات آزاد کشمیر کی پہاڑیاں روشن ہو گئیں لوگوں نے چھیل کی وینیاں جلا کر پہاڑیوں پر روشنی کی اور قیام پاکستان کا خیر مقدم کیا کوئی بلند مقام ایسا نہ تھا جہاں آگ نہ جلائی گئی ہو گنگا چوٹی سے نیزہ گلی تک ماغ سے ہاری گھل تک اور سامنے کی ہر پہاڑی پر روشنی کے علاؤ تھے اور ولولوں اور دلوں میں ایک ہی صدا تھی پاکستان زندہ بات میرے لئے پاکستان آزاد کشمیر کی روشنیوں کی شکل میں ظاہر ہوا تھا روشنی کا استیارہ نور کم اجازی تصور آزادی کشمیر نے اپنی صورتحال میں پاکستان کو روشنی کا نام دیا ریاست کا الہاق اس روشن مملکات کے ساتھ کیا جائے جس کا نام پاکستان ہے آزاد کشمیر کے ساتھ الہاق کے لئے بیتاب تھا لیکن لوگوں کی خوشیوں کے برعکس دربار کشمیر کا رد عمل مختلف تھا مہاراجہ کے وزیراعظم کاک نے علاقے کو بغاوت زدہ قرار دے دیا اور فوج کی تعداد بڑھا دی گئی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے باگ کے قصبے میں کوئی قابض فوج اتری ہوئی ہو لیکن ریاست کے فوجیوں کے لئے شاید یہ ایک بلکل نیا تجربہ تھا اور وہ گبرائے ہوئے دکھائی دیتے تھے ایسی ذہنی حالت میں انہیں مرچوں میں بٹھایا گیا تھا اور وہ برین گن کے ساتھ دور پہاڑیوں پر آتے جاتے لوگوں کو نشانہ بنا کر اپنی گبرہت کا ازالہ کرتے تھے اسی دوران کرنل نے فوجیوں کو رات کے وقت بازار میں گشت کرنے کا حکم بھی دیا باغ ویسے بھی ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں تیل کے لیمپ جلتے تھے کرنل کے حکم کے ساتھ بازار وقت سے پہلے بند ہونے لگا اور سارا قصبہ ویران اور سنسان ہو گیا ریاستی فوجوں کے قدموں کی چاپ ایسے ویرانے میں گنجنے لگی ستائیس رمضان کو قیام پاکستان کی خوشیاں منائی گئیں جو شاید ریاستی فوجیوں کو ناگوار گزری تھی اس لیے دوسرے ہی دن بازار کے چائے خانوں کے مالکوں کو کرنل کے پاس پیش کیا گیا اور ان سے اس عمر کی زمانت لی گئی کہ ان کے چائے خانوں میں کوئی شخص الہاق کا ذکر نہیں کرے گا ابھی ایسے حکم کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ہاری گہل کی جانب سے ایک جلوس باگ کی جانب آتا دکھائی دیا باگ کا قصبہ ایک ڈیلے پر واقع ہے جہاں نشیپ میں دونوں پہاڑی نالے بیتے ہیں اور ان پہاڑی نالوں سے گزرتا ہوا راستہ سامنے کی ہموار زمین سے ہوتا ہوا ہاری گہل کجاتا ہے جلوس اس راستے سے نالہ کٹ کر ہڈا واری جا رہا تھا جو باگ کے مشرق میں دو میل کے فاصلے پر ایک میدان تھا جہاں جلسے کا اتمام کیا گیا تھا اڈا واری کے پاس ہی ایک اور پہاڑی نالے کی گزرگاہ تھی اس گزرگاہ کے قریب ایک پہاڑی پر ڈوگرا فوجیوں کا مرچہ تھا جہاں ان کی برین گن کی نالی اڈا واری کے جلسہ گاہ کو اپنے نشانے میں لیے ہوئے تھی جب یہ جلوس محل نالے کی گزرگاہ میں اترا تو میں نے پہلی بار پاکستان کے سفید اور سوز پرچم دیکھے جسے اہل جلوس بڑے اترام سے اٹھائے ہوئے تھے جلوس کے نعرے تھے پاکستان زندہ باد قید آزم زندہ باد ہم پاکستان کے ساتھ ریاست کا الہاق چاہتے ہیں اس جلوس کی قیادت قیوم کر رہا تھا میں جلوس کو دیکھتا رہا بلکہ پاکستان کے پرچموں کو جی پھر کر دیکھنے کا موقع بھی ملا میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا ایک سو برس بعد ہمارا پرچم فضاء میں لہر آیا تھا کس قدر خوشی کا مقام تھا میں نے ہوا ہوا ہی میں پرچم کو چوم لیا میں نے پاکستان کے پرچم کو باگ کے اس چھوٹے سے قصبے میں پہلی بار دیکھا جلوس اور پاکستان کے پرچم کی کشش ایسی تھی کہ میں اسکول کی عمارت سے گزر کر پہاڑی راستے سے ہڈا واری کی جلسہ گاہ کو چل دیا جلسہ گاہ مسلح رضاکاروں نے اپنے گیرے میں لے رکھی تھی میں نے اپنا تعرف کروایا اور جلسہ گاہ میں داخل ہوا سردار کے یوم تقریر کر رہے تھے کہ ہماری غلامی کے دن اب ختم ہونے چاہیے ہمیں بھی اپنے بھائیوں کی طرح جو دریائے جیلم کے اس پار رہتے ہیں آزادی چاہیے علاقے پاکستان ہمارا مقصد ہے ایسے مواقع صدیوں کے بعد آتے ہیں جب وطن آزاد ہوتا ہے سردار کے یوم کو میں نے پہلی بار تقریر کرتے سنا تھا جذبات اور خلوص سے لبریز تقریر دل کو گداز کرتی تھی ان کی تقریر سن کر میں جلسہ گاہ سے واپس آ گیا ابھی میں سکول کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فیرنگ کی آوازیں آنے لگیں اور ہر پہاڑی مرچے سے برین گن ہڈا واری کی جانب آگ اگلنے لگی ایک آت گھنٹے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی جلوس کہاں گیا ہے کہ یوں کہاں ہے کیا کوئی زخمی تو نہیں ہوا ان سوالوں کے جواب کسی کے پاس نہ تھے ہڈا واری کے واقعے کے بعد ڈوگرا فوجیوں کے دستے علاقے میں پھیل گئے انہوں نے گھروں کو نظر آتش کر دیا لوگوں کو پکڑ کر مقامی قلعے میں محبوظ کر دیا اور ایک مقامی لیڈر خادم حسین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا افواد تھی کہ اسے ڈوگرا فوجیوں نے ہلاک کر دیا ہے ایک خبر یہ تھی کہ سردار قیوم کو ہر قیمت پر گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی گئی ہے ان کی گرفتاری کی مخبری کرنے کے لیے بھی انعام دیا جانے کا اعلان ہوا پہاڑیوں پر لوگوں کے آنے جانے کا علم سفید قبروں سے ہوتا ہے اس لیے جب کبھی دور پہاڑی پر سفید صدبہ ظاہر ہوتا ڈوگرا سپائی فیرنگ کرتے یوں سارا دن باگ کا قصبہ ڈوگرا فوجیوں کی فیرنگ اور اس کی صدائے بازگوشت سے گوئیتا رہتا زندگی میں خوف اور دہشت کا اضافہ ہوا اور ایک ایسی خاموشی ہر جانے مسلط ہوئی جو کسی بڑے مارکے کا پیچ خیمہ دکھائی دیتی تھی باگ کے علاقے میں مقیم ڈوگرا فوجی دستوں کی سپلائی لائن ہاری گہل دھیر کوٹ اور چمل کوٹ سے ہوتی ہوئی کوہالہ کے راستے مظفر آباد سے منسلک تھی ہاری گہل کے کچھ اوپر ایک کنا جنگل تھا جہاں گوڑے اور ٹٹووں کی کچھ کچھی سڑک ایک نشیب میں اترتی اور پھر چڑھائی بن کر ظاہر ہوتی تھی اس دوران جب سپلائی کا نوائے اس جنگل سے گزرتے ہوئے نشیب میں اترا تو اس پر ہر جانب سے شدید فیرنگ ہونے لگی ڈوگرا فوجیوں میں پگدڑ مچ گئی کچھ خچر گولیوں کا نشانہ بنے اور فوجی بدحواسی کے عالم میں باگنے لگے جب شام کے وقت یہ فوجی کافلا باگ پہنچا تو اس کی شکل قابل رحم تھی فوجی بہت خوف زیادہ تھے انہوں نے کہا کہ جنگل میں توپے نصب ہیں اور معلوم نہیں کتنے افراد ہوں گے جنہوں نے سپلائی پر حملہ کیا تھا سردار قیوم کا کہنا ہے کہ ان کے تین دوست اور وہ خود ہاری گہل کے اس مارکے کے اصل افراد تھے اور چاروں کے پاس صرف ایک ایک ریفل تھی اسٹریٹریجی یہ تھی کہ چاروں ریفلوں کو ایک ساتھ فیر کیا جائے اور جنگل میں فیرنگ کی گونج کسی شدید فیر کرتے ہوئے توپ خانے کا ترکھا دے گی یہ ریفلیں بھی انہوں نے ایک دور افتادہ پولیس تھانے پر حملہ کر کے حاصل کی تھی سردار قیوم اس مسلح طرز عمل کے اصل مہارک تھے اور ایک ایسے وقت میں جب مسلم کانفرنس کے اکابر کو سری نگر اور جمعوں میں گرفتار کر لیا گیا تھا سردار قیوم نے مسلح جدوجید کا تاریخ ساز فیصلہ کر کے کشمیر کاز کو ایک زیادہ مؤثر صورت دی اور ازاد کشمیر کے قیام کے امکانات پیدا کیے اس تاریخ ساز واقعی کی ریائت سے اگر ان کو مجاہد اول کہا گیا ہے تو اس میں کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے قوموں کی تاریخ میں ایک وقت آتا ہے جب مسلح جدوجید کے بغیر کامیابی کی کوئی اور صورت دکھائی نہیں دیتی سردار قیوم کا ایسا فیصلہ جوہاڑی کے اہل کے واقعے سے تعلق رکھتا ہے ہر اتبار سے ازادی پونچ کا اصل سبب بنا تھا ڈوگرا فوجی حاکموں کی کوششوں کے باوجود جنگل کے راستے میں سپلائی کے کافلوں پر شب خون میں کمی ہوئی نافوجیوں کا مرال بحال ہوا رات کو پیڑھا دیتے ہوئے وہ کتے کے سائل سے پدگتے تھے ان کا پختہ خیال تھا کہ ہاری گہل کا جنگل ریفل بردار آدمیوں سے بڑا ہوا ہے جو موقع ملتے ہی حملہ کر دیتے ہیں باغ پہنچنے کے لیے اس سڑک کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہ تھا جس کا نوائے استعمال کرتا اور اسے ہر صورت میں نیچے نشیب میں اترنا پڑتا تھا اور دوبارہ چڑھائی چڑھنا پڑتی تھی دونوں صورتوں میں اسے گودیوں کا نشانہ بننا پڑتا تھا ڈوگرا فوجیوں میں اتنی حمد نہ تھی کہ وہ ہاری گہل کے اوپر واقع جنگل میں داخل ہو کر اصل صورتحال کا جازہ لیتے دراصل ڈوگرا فوجیوں کو جنگ آزمائی کا کوئی تجربہ نہ تھا اور وہ علاقے کے لوگوں سے بھی خوف زدہ تھے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ اور جنوبی یورپ میں محاضی جنگ پر دادش حجات دینے کے بعد فارغ ہو کر ازاد کشمیر میں واپس آ چکے تھے اس علاقے میں اس اعتبار سے ایک جنگ آزمودہ لچکر برابر موجود تھا سردار کے جنگ کا اپنا تجربہ بھی فلسطین اور شمالی افریقہ کے محاضی جنگ کا تھا اس لیے کچھ عجب نہ تھا کہ ڈوگرا فوجی خوف زدہ ہوتے ان کا مورال گرتا اور وہ کسی قسم کی فوجی کاروائی سے گریز کرتے دربارے کشمیر کی طرح ان کی فوج بھی حالات سے ڈری ہوئی تھی اگست کا مہینہ پاگ میں ڈوگرا فوجیوں کے لیے پرشانی کا تھا کہ ہر ہفتے ہاری گیل میں ان پر حملہ ہوتا اور وہ سپلائی کو راستے ہی میں چھوڑ کر سیدھے باگ کی جانے پناہ کے لیے باگتے میں نے خوف زدہ اور ڈرے ہوئے فوجیوں کو پہلی بار باگ میں دیکھا تھا حقیقت یہ ہے کہ کسپہ باگ کے سوا ڈوگرا حکومت کی تحصیل باگ میں کوئی عملداری نہ تھی ادھر پونچ کا شہر حکومت کے پاس تھا اور ماز نفسیاتی دباؤ کے سبب پونچ کے علاقے ڈوگرا عملداری سے ازاد ہو گئے تھے اس ازادی کا سہرہ لوگوں کے ازم و حمد پر تھا ازاد کشمیر کے ان علاقوں میں رہنے والے باشندوں نے خود اپنے طور پر ڈوگرا راج کا خاتمہ کیا تھا اگست انیس سو سنتالی میں کوئی قبیلی ازاد کشمیر میں نہ تھا اور جس مسلح جدوجید سے ڈوگرا فوجی خائف تھے وہ بھی چار بہاوصلہ نوجوانوں پر مشتمل تھی شیخ عبداللہ نے اپنی سوانے حیات آتش چننار میں پونچ کے حالات کو بغاوت سے نسبتی ہے اور یہ جائز عمل بھی تھا کہ ایک سو برس کے بعد انہی پاشندوں کی اولاد دوبارہ اپنی ازادی کے حصول کے لیے کوشاہ ہوتی جن کو اٹھارہ سو پچاس میں ڈوگرا مہاراجوں نے نہت بدردی سے تیتے کیا تھا سرار کھول کے مقام پر سو برس پہلے ڈوگروں کے خلاف لڑنے والے افراد کی خال کھینچ دی گئی تھی اور ان کے مردہ جسم درختوں پر لٹکائے گئے تھے اسی دوران ایم میں کے امتحان کے لیے میں نے لاہور لوٹنے کا ارادہ کیا سوری علیگر جانے کا اب کوئی امکان نہ تھا کہ مشرقی پنجاب میں فسادات زوروں پر تھے اس لیے میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ لاہور کے لیے تیار ہو گیا ہم دونوں ستمبر کے شروع میں نیزہ گلی سے گزرتے ہوئے دونوں کے دو دنوں کے پیتل سفر کے بعد جیلم دیلی روڑ تک پہنچ گئے اور سیری نگر سے آنے والی بس میں سوار ہو کر راول پنڈی کے لیے روانہ ہو گئے شام کو ہم کوہالہ سے گزرے اور رات باسیاں کے مقام پر بسر کرنے کے لیے بہی رک گئے ابھی ہمیں وہاں پیٹھے ہوئے زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کوئی شخص آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے آپ میرے ساتھ آئیے تین چار کمروں سے گزرتے ہوئے میں ایک نیم تاریخ کمرے میں داخل ہوا جہاں چند لوگ تھے جنہوں نے فوجی وردی پہنی ہوئی تھی ان سے کچھ فاصلے پر سردار کے یوم تھے انہوں نے خیر خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ والد صاحب اور والدہ کہاں ہیں وہ تو وہیں باغ میں ہیں بہتر ہوتا اگر وہ آپ کے ساتھ ہوتے سردار کے یوم نے کہا علاقے میں حالات معمول کے مطابق نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے سننا ہے باغ میں سکھو کا کمپ کھولا گیا ہے خبر تو ہے لیکن ابھی تک کوئی سکھ باغ میں باہر سے نہیں آیا سردار کے یوم کی زبانی معلوم ہوا کہ ان قریب کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے جس کے لیے اکیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے انہوں نے کشمیر کاز کے لیے نئی مملکت پاکستان کے زحمہ کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کی دعائیں اور کوششیں کشمیر کاز کی پرزور حمایت میں ہیں ان سے رخصت ہوتے وقت میں نے کہا سردار صاحب جب آپ ہیں تو مجھے آپ نے اللہ مدد کرے گا سردار کے یوم نے جواب میں کہا باغ سے ایک ایک کر کے مسلمان گرانے نکلنے لگے اور زیادہ محفوظ مقامات کی تلاش میں قصبہ مسلمانوں سے خالی ہونے لگا جیسے جیسے مسلمان نکلتے گئے باغ کے سکھ کیمپ میں باہر سے آئیوے سکھ شرنات تھی وارت ہوتے گئے ایکس ان سکھوں کی بڑی تعداد غیز و غزب میں تھی کہ ان پر گنگا چوٹی سے گزرتے ہوئے فیرنگ کی گئی ان کے عزیز و اقارب مارے گئے وہ اپنی کرپانے لہراتے تھے اور ستھ سری اکال کا مذہبی نعرہ بلند کرتے تھے ایسے ماحول میں اگر کوئی مسلمان باغ میں موجود تھا تو وہ میرے والد والدہ اور ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر دس گیارہ برس تھی اس دوران میرے والد اسکول کی پختہ امارت کے کمرے میں اٹھ آئے تھے اسکول باغ میں بازار سے ہٹ کر پہاڑی کے دامن میں تھا اور بظاہر محفوظ دکھائی دیتا تھا ایک دن جب میرے والد کسی کام سے بازار سے ہوتے ہوئے سکھ کیمپ کے قریب سے گزرے تو کسی نے ان پر فیرنگ کر دی وہ بچ گئے بگر فیرنگ نے انہیں یہ پیغام ضرور دیا کہ اب وہ محفوظ نہیں والد صاحب اس مخلوط معاشرے کے فرد تھے جہاں ان کے قریبی تعلقات ہندووں اور سکھوں کے ساتھ تھے اور وہ ان پر اعتماد بھی کرتے تھے لیکن سکھ کیمپ سے ان پر فیرنگ کے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ملاقات پر انہوں نے کہا کہ مجھے ذرہ پر خیال نہ تھا کہ سکھ مجھ پر فیرنگ کریں گے جن کے بیٹے میرے اسکول میں پڑھتے تھے میری اور ان کی لڑائی بھی کیا ہے تو فیرنگ کیوں ہوئی ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا لیکن گورخہ رجمنٹ کے صوبیدار روشن جی کے پاس جواب تھا اس نے ایک گورخہ صفائی اسکول کے لیے افاظتی ڈیوٹی پر پیچ دیا دن گزرتے گئے اور علاقے میں مجاہدین کا نفسیاتی دباؤ بڑھتا گیا سکھ کمپ میں بھی تعداد بڑھتی گئی اس لوران روشن جی صوبیدار وقتاً فوقتاً اسکول میں آ کر میرے والد صاحب سے ضرور ملاقات کرتا خیر خیر یہ تریافت کرتا اور ان کی دل جوئی کرتا اب آپ پر ماتما کے بعد میری حفاظت میں ہیں ستمبر کا مہینہ ختم ہوا اور اکتوبر کے دن آگے مہاراجہ کشمیر نے ابھی تک الہاق کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور دیلی کے نئے حکمران برابر اسے شیشے میں اتارنے کی صحیح کر رہے تھے مہاراجہ بھی شاید گو مگو کی حالت میں تھا اور کسی فیصلے پر پہنچنے سے آری تھا ایسی قیفیت میں اکتوبر کی اکیس تاریخ آگئی اور اس رات بے جمار نوجوانوں نے اسلے کے ساتھ دریائے جلم عبور کیا اور ریاست میں بقیدہ مسلح مہاز آرائی کا دور فیرو ہوا کشمیر کی آزادی کو مسلح جدوجید میں بدلنے کا یہ دور بھی سردار قیوم کی حکمت عملی کا ایک دنیا دی جزت تھا باغ کے علاقے میں مسلح جدوجید کا دباؤ بڑھ گیا تو ڈوگرا فوجیوں نے سکھ شرنارتیوں کو فوجی حفاظت میں شہر پونچ بھیجنے کا انتظام کیا اور ایک دو ہفتوں میں کیمپ خالی ہو گیا اب باغ میں صرف ریاست کے فوجی دستے تھے ایک گورکہ رجمنٹ تھی جس قصوبے دار روشن جی تھا یا میرے والدین اور چھوٹا بھائی جو اسکول کے ایک کمرے میں رہتے تھے قصوہ پہلے سے زیادہ ویران ہو گیا تھا اور راتیں بھی سنسان ہو چکی تھی ویرانے کی سی کیفیت تھی جو پہاڑیوں سے وادیوں وادیوں سے قصووں اور قصووں سے گروہ تک واردار آئی تھی ظہور کی نماز پڑھنے کے بعد میرے والد اسکول کے برامدے میں بیٹھے ہی تھے کہ گورکہ رجمنٹ قصوبے دار روشن جی آ گیا اس نے بتایا کہ آج رات ہی سارے فوجی قصوے سے کچھ کر جائیں گے اس لیے جو سپائی اسکول کی ڈیوٹی پر ہیں وہ شام ہوتے ہی واپس چلا جائے گا اب آپ اپنی حفاظت کا خود خیال رکھیں کمرے سے باہر نہ جائیں صبح آپ کے ہم مذہب آ جائیں گے وہ شام بڑے ازدراب میں گزری رات کا سناٹا بہت گیرا تھا اور خاموشی ہر جانب تھی جیسے جیسے رات بڑھتی گئی میرے والدین کا ازدراب بھی بڑھتا گیا رات اندھیری تھی مگر ایک دم ہر جانب روشنی ہو گئی والد صاحب نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ کوچ کرتی ریاستی فوج نے بازار کو نظر آتش کر دیا تھا سارا بازار ساری دکانیں چل رہے تھے اور زرد رنگ کی روشنی میں ہر شہ کی شکل بدل رہی تھی میری والدہ پرابر نوافل پڑھ رہی تھی خدا سے مدد کی خواستگار تھی والد صاحب اپنے طور پر پریشان تھے ان کی داڑی بڑھ گئی تھی اور بال بھی بڑے ہوئے تھے معلوم نہیں کب ان کو نید آئی لیکن جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی کمرے کے باہر فوجی بوٹ کی چاپ سنائی دی جیسے بہت سے لوگ باہر ہیں اور سکول کے گرد ادھر ادھر سے آ جا رہے ہیں کمرے کے اندر تینوں کسانس رک گیا ایک لشکری تاخل ہوا عورت کو دیکھ کر وہ فوری طور پر واپس ہو گیا والد صاحب اٹھے اور اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر ایک میدان میں پہنچے جہاں ان لشکریوں کوئی افسر بیٹھا تھا لشکری نے اسے بتایا کہ سکول کے کمرے میں ایک مرد ایک عورت اور ایک لڑکا ہے میں مرد کو ساتھ لائیا ہوں آپ کون ہوتے ہو افسر نے استفصار کیا میں اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں کمرے میں کیوں تھے صوبے دار نے کہا تھا کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں مسلمان جی ہاں مگر نظر تو سکھ آتے ہو یہ سن کر والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں الحمدللہ مسلمان ہوں افسر نے دوسرے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا اور آخر والد صاحب کو کرسی دے کر ایک جانے بٹھا دیا گیا ماں کا قصبہ لشکریوں سے بڑا ہوا تھا اور ہر جانے پشتوں کا لہجہ سنائی دیتا تھا والد صاحب نے لشکریوں کے افسر سے کہا کہ میرا لڑکا جو دس سال کا ہے اور اس کی والدہ ادھر کمرے میں ہیں کوئی فکر نہ کرو ہماری حفاظت میں ہیں ایسے حالات میں وقت کے گزرنے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے اور لمحہ ایک ناختم ہونے والے عرصے کی اکائی بن جاتا ہے کچھ ایسے ہی انداز میں والد صاحب کے لیے وہ لمحہ لشکریوں کے درمیان گزرا ابھی وہ پریشان خیالی ہی میں تھے کہ ایک جانب سے کوئی بیس بائیس نوجوانوں کا مسلح دستا وارد ہوا جس کی قیادت ایک قبول صورت نوجوان کر رہا تھا جب وہ لشکریوں کے قریب پہنچا تو والد صاحب کو ان کے درمیان پا کر بہت حیران ہوا ایڈ ماسٹر صاحب آپ یہاں کیسے اللہ کا شکر ہے کہ آپ آگئے یہ قبول صورت نوجوان سردار قیوم تھا اس نے والد صاحب کا تعارف لشکریوں کے افسر سے کرایا اور اس نے کسی بھی نادم نستہ حرکت کے لیے والد صاحب سے ماذرت کی میں آپ کے لیے چائے پیجواتا ہوں آپ کمرے میں چلے جائیے سردار قیوم نے والد صاحب سے کہا سردار قیوم کی کوششوں سے میرے والدین اور چھوٹے بھائی کے لیے سفر کا انتظام ہوا اور لاہور روانہ ہونے سے قبل سردار قیوم نے والد صاحب سے کہا خدا کا شکر ہے ہم نے اپنا علاقہ آزاد کرا لیا ہے اب ہم بھی آزاد ہیں اور دریائے جیلم کے اس طرف ہمارے بھائی بھی آزاد ہیں اب آپ ہماری مدد کریں کچھ عرصے میں ہم زندگی کو معمول پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ تب تک لاہور میں رہیں میری ترخواست ہے کہ آپ واپس آ کر ہمارے اسکول کی سربراہی قبول کر کے اس کار خیر میں شرکت کریں جس کے لیے ہم نے جدوجید کی ہے خدا آپ کا حامیوں ناصر ہو کوحالہ سے راول پنڈی جاتی سڑک سے چمل کوٹ کی اترائی پر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے ریفلوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ بندوقوں کے ساتھ ایک ولولہ جذبہ بن کر اُبل رہا تھا کہ کشمیر کی آزادی کا مطلب پاکستان کے ساتھ الہاق ہے دریائے جیلم کی موجوں کی صدا ایک نیا گیت سنا رہی تھی جو چودہ آگست کے بعد ایک نئے مفہوم کے ساتھ گنجا تھا آزاد کشمیر کو اس کے بیٹوں نے ڈوگرہ شاہی سے آزاد کروا دیا تھا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوا کہانی کر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت مہنچ سکے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی